ہیلو ہندو اور مسلم کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں کیا ہندو اور مسلم الگ الگ طرح سے خانہ کھاتے ہیں کیا ہندو بریانی نہیں کھا سکتے بریانی سے میرا مطلب نون ویج بریانی ہے کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ ویج بریانی نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں کیا اگر اس فلم کا ریویو میں ہندی میں دوں گا تو وہ الگ ہوگا اور اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ویکی کاشل کی یہ فلم ایسی ہے مطلب اگر میں بہت سارے نکتے لگا دوں گا تو کیا اس فلم کا ریویو بدل جائے گا ہندو مسلم سکھ عیسائی کیا فرق ہے کیا سب ایک ہی پریوار نہیں ہیں ویکی کاشل کی فلم آئی ہے The Great Indian Family اور یہ فلم یہی میسج دیتی ہے کہ سب ایک جیسے ہیں ہندو بھی تو اسی طریقے سے کھانا کھاتے ہیں جیسے مسلم کھاتے ہیں سکھ بھی تو اسی طرح سے کھانا کھاتے ہیں جیسے عیسائی کھاتے ہیں کہانی ہے ایک پنڈت پریوار کی جن کا بیٹا بھجن کمار شہر میں خوب فیمس ہے بھجن گاتا ہے کرتن کرتا ہے لیکن جندگی میں ایک دخ بھی ہے بھری جوانی میں لڑکیاں پیر چھو کر کہہ دیتی ہیں پنڈت جی آشروات دے دیجئے لیکن دخ یہی ختم نہیں ہوتے دخ اور بڑھ جاتے ہیں جب پتا چلتا ہے کہ پنڈتوں کے گھر میں پیدا ہوا لڑکا تو ایک مسلمان ہے پھر کیا ہوتا ہے بھوچھال آ جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ فلم آپ کو ایک میسیج دیتی ہے بڑا پیارا سا میسیج دیتی ہے اس میسیج کو دینے کی بہت سخت ضرورت ہے آج اور اسے لینے کے لیے تھیٹر چلے جائیے فوراں ٹکٹ بک کروا لیجئے اب جان لیجئے کہ فلم ہے کیسی یہ فلم بڑی پیاری سی فلم ہے اس میں کوئی بڑے بڑے سیٹ نہیں ہے ایک بلرامپور نام کا چھوٹا سا محلہ ہے وہیں سے فلم شروع ہوتی ہے وہیں فلم ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ فلم بہت کچھ سکھا جاتی ہے کلائمیکس میں جب وکی کوشل یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ہوں میں مسلمان تو پھر کیا ہوا اور جب وہ ہندو اور مسلمان ہونے کا فرق بتاتے ہیں جب یہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایک مسلم اممہ کے ہاتھ کی بریانی بھی اچھی لگتی ہے اور میں ایک سکھنی سے پاگلوں کی طرح پیار کرتا ہوں تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وکی جو کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے ایکٹنگ کی بات کریں تو وکی کوشل نے ایک بار پھر سے کمال کا کام کیا ہے انہوں نے دکھا دیا ہے کہ بھائیہ ان کی رینج بہت بڑی ہے دیسی لہزے کو انہوں نے جس طرح سے پکڑا ہے وہ کمال ہے وہ آپ کو کنونس کر دیتے ہیں کہ وہ وکی کوشل نہیں ہیں وہ بھجن کمار ہی ہیں وہ بلو ہی ہیں وہ وید ویاس ہی ہیں اور ہر سین میں وہ کمال لگتے ہیں ہر سین میں وہ اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں مانوشی چھلر ٹھیک تھاک ہیں انٹری سین ان کا بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس کے بعد انہیں بہت سپیس بھی نہیں دیا گیا لیکن جتنا ہے اس میں وہ ٹھیک تھاک لگتی ہیں کمد مشرا وکی کوشل کے پتا کے کردار میں ہیں جس طرح کا پنڈج جی کا سٹیچر اس شہر میں ہے اسے وہ بہت اچھے سے دکھا دیتے ہیں منوش پاہوا وکی کوشل کے چاچا کے کردار میں ہیں اور ان کی ایکٹنگ بھی زبردست ہے لا جواب ویجے کرشن آچارے نے اس فلم کا ڈیریکشن کیا ہے جنہوں نے دھوم تھری اور ٹشن جیسی فلمیں بنائی ہیں لیکن یہاں نہ تو وہ سٹائل ہے نہ وہ سوائگ ہے ایک ایس ضرور ہے سمپلی سٹی اور یہ سمپلی سٹی ہی آپ کے دل کو چھو جاتی ہے حالانکہ تھوڑے اور مسالے ڈالے جاتے تو یہ فلم اور بہتر ہو سکتی تھی لیکن ہو سکتا ہے تب اس کی سمپلی سٹی ہو جاتی ہے تو ڈیریکشن تو ویجے کرشن آچارے نے اچھا کیا ہے پیتم کا میوزک کافی اچھا ہے گانے بھلے اتنے پاپولر نہیں ہیں لیکن جب فلم کے بیچ میں آتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے آپ بور نہیں ہوتے آپ ان گانوں کو انجوائے کرتے ہیں لیکن اس فلم کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ میسیج جو یہ فلم دیتی ہے کہ سب ایک ہیں اور اسی وجہ سے اس فلم کو ضرور دیکھنا چاہیے اس فلم کو میں دوں گا پانچ میں سے ساہتین سٹار